میں دنیا زیادہ میں بڑے بڑے فرقے دیکھیں واحد فرقہ ہے میرا اہد تشیر جو مرنے والے کے کندے ہلا کے کہتے ہیں سنو سمجھ بڑے بڑے علماء سے سوال کیا گیا بڑے بڑے فقاراء سے سوال کیا گیا جب مر گیا ہے کفن دفن ہو گیا ہے دلے لگ کے رشتہ دار ایک دوسرے کے رو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہن کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں یہ آیا تھا یہ مر کے جا رہا ہے جب قبر پر لٹا لیا غسل ہو گیا کفن ہو گیا لوگ آ گئے کاروبار چھوڑ کے پھر مظلویات گھر بار چھوڑ کے جنازہ ہو گیا پھر قبر پر لٹا کے کہتے ہیں سن سمجھ کیوں 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 ایسا کیوں کرتے ہیں ہر ہر طبقین سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا صرف ایک چھوٹی سی جوابات کا جواب دے جو مر گیا جس کے کندے ہلا کے سننے اور سمجھنے کا کہہ رہے ہیں کیا وہ علی مرین اللہ پڑھتا ہے پڑھتا تھا تو اسے کہہ رہے ہیں سمجھ پڑھتا تھا تو ایک اُس کے کندے ہلا کیوں سے کہہ رہے ہیں فرمایا یا ترکھنا میرے چھٹے باج Aboriginal کا سباہ لے اللہم صلی اللہ علی محمد علی محمد بیٹا ہمی صلوات نہ پڑی ترکھا سارے مجمع لوگ صلوات باعواز بولا سلوات اللہم صلوات گفتگوز رب توہ فرمایا اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور مر گیا ہے نہ پھر سنتا بھی ہے پھر سمجھتا بھی ہے تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا اس کی قبر قبر نہیں ہوتی اس کی قبر تو عام قبر بادشاہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا میرے چھٹے بادشاہ بادشاہ کر زندہ ہی ہے سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے پھر ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا میرے چھٹے بادشاہ نے مسکرائے کے فرمایا اس وقت اس کی قبر میں علی کی پرسی ہوتی ہے تو مزور 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 مزور